احمد روح والسلیم والسلیم والا حفیب السریم اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْقُرُونِ اَبْقُرُونِ بَشْقُرُونِ وَلَا تَكْرُونِ صَدَتَ اللَّهُ الْعَظِمِ حَاتِ عَوذِمْ اَسْلَامِ اَنُ اللَّهُ مُسَلِّي عَلَى صَدِهِنا وَسَلَامِنَا وَشَفِعِنَا وَمَلَّعَنَا وَمَلَّعْنَا وَمَحْضَانَا وَنَاصِلِنَا وَحَلَّقِ وَحْرَمُ وَعَالِهِ مَمَالِكُمَ صَلِّقُ صَلَاتَ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُمْتَ اللَّهُ يَا حَقِيمُتُ اللَّهُ حاضرین اکرام جو نشتہ ہفتے آپ کے سامنے شب برات کے دانوں سے باتشوئی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَا بَقَدٍ اِنَّا کُنَّا بُزِرِين بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اِنَّا کُنَّا مُنْدِرِين بِيهَا يُفْرَفُّو لُحَمْرِنْ حَكِيم وہ ایسی رات ہے جس میں حکمت والے کام تفصیم کی جاتا ہے بے شکر ان آیات کے تعلق سے علامہ سمق شریف رحم اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور تفسیر تفسیرِ خلق الشاق میں فرمایا کہ کہا گیا ہے کہ لیلہِ مبارکہ سے یہاں شبِ براد یعنی ماہِ شاگان کی پندویرات مُبَا بَقَدُوا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات کے چار نام ہیں نمبر ایک لیلت براہا یعنی نجات کی رات دوسرے لیلت تقدیر تقدیر کی رات ایک ہے لیلت السک امید کی رات اور ایک ہے لیلہ مبارکہ لیلت رحمت کی رات اس طرح تفصیل کشاق میں علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالی نے اس رات کے چار نام مدائے اور کسی طریقے سے انہوں نے اس رات میں کیا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں کیا کیا فیصلے فرماتا ہے اس کے تعلق سے بھی تفصیل سے بھیانتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے فرماتا ہے یعنی آئندہ سال میں کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے کتنوں کا انتقال ہوگا کس کو کترہ رسط ملے گا کس کی کیا کیا ہمیرد پوری ہوگی کس کے کیا کیا معاملات کس کو لیش آئیں گے یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر دلوے فجر تک آسمان اول پر اپنی خصوصی تجلی کے ساتھ مجھو فرماتا ہے کیسے مجھو فرماتا ہے یہ اسی اپنی شان ہے وہ جانے ہمیں اس کے اندر غور و فکر نہیں کرنا شاہد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص حضرت معاد ابن جبل حضرت عقوبہ کرسلی حضرت علی کرم اللہ وجہہل کریم یہ کئی صحابہ اکرام اس روایت کے رامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان اول پر اپنی خصوصی تجلیوں کے ساتھ مجھو فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں غروب آفتاب سے لے کر قروع فجر تک یعنی سہری کا ٹائم ختم ہونے تھا اللہ کی طرف سے اعلان عام ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مقفلت کا تعالی جس کو مقفلت کا فرمانہ دیا جائے ہے کوئی رزق کا چانے والا جس کو رزق دیا جائے ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت قدود کیا جائے ہے کوئی پریشان حال جس کی پریشانی کو بھول کیا جائے اس طرح پوری رات اللہ کی طرف سے حسوسی اعلان ہوتا ہے اسی لئے علمائی قرآن نے فرمایا کہ اس رات میں جتنا ہو سکے عبادت کرتے ہیں اس کے علاوہ اس رات میں اللہ سبارک و تعالی کسیر تعداد میں مؤمنین کی مقفلت فرماتا ہے جہنم سے آزادی آتا فرماتا ہے اسی لئے اس رات کو لیلت براعت حربی میں اور شب براعت فارسی میں اور ہندی میں نجات کی رات کہلیجی آپ کو آزادی کی رات تو یہ آزادی کی رات ہے اللہ تبارک و تعالی نجال ایک کتنی تعداد میں مؤمنین کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے آقای کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اندازم ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو قلب قرب میں قبیلے کا نام ہے ان کی جو بکریاں کیوں کو بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے اور قصر سے بکریاں پارا کرتے تھے آقای کریم علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بعدوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو جہنم سے آزادیت آتا ہے بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں ہمارا تر چھوٹا سا سر ہے اس کے بعد اگر شماع کرنے کرتے ہوتے ہی کر سکتے ہیں حالانکہ ناممکن نہیں ہے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ایک تشوار کو نعمل ہے اور بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں اور پھر قبیلہ بنو قلب کی بکریوں جن کے اوپر بہت زیادہ کھنے اور بڑے بال ہوا کرتے تھے آقای کریم علیہ السلام نے جو تشبیح دی ہے تعداد تھی اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے تشبیح کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نجانے کتنی تعداد میں مؤمنین کو جہنم سے آزادی آتا ہے بہرحال اس رات کی فضیلت میں آعادیس قصر سے بالک میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں نہیں ہیں اور اگر ان کے سامنے حدیثیں پیش کر دی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ضعیم ہیں اس کا علماء نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے کہ احادیس اگر ضعیم ہو وہ قصیر تعداد میں اگر آ جائیں تو ایک دوسرے کو اس سے تقویت مل جاتی ہے یہ حصول حدیث ہے علماء کرام نے ایک حصول مدائد فرما دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیم ہے اور اس کی تقویت کے لیے اور حدیث قصیر تعداد میں آ جائیں تو وہ حدیث قربی ہو جائیں اور دوسری بات اگر حدیث ضعیم بھی ہے تو ضعیم احادیث فضائل اعمال میں موتبر ہے فضائل اعمال کسی کتاب کا نام دیجئے نہ ہوں فضائل اعمال کا مطلب یہ عمل کی فضیلت ہے اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے اگر کوئی حدیث ضعیم ہے اور حدیث کے ضعیم ہونے کا مطلب کیا ہے یہ علماء اکرام سے آپ سنیں گے حدیث ضعیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کوئی حدیث کسی کام بھی نہیں ہے علماء اکرام نے حدیث کے مرتبے بتائے ہیں مشہور قسمِ حدیث کی دین ہے حدیثِ ضعیم حدیثِ حسن حدیثِ ضعیم اور پھر حدیثِ صحیح کی بھی دو قسمیں ہیں صحیح لزاتی ہی صحیح لغیل ہی اور پھر حسن کی بھی دو قسمیں ہیں حسن لزاتی ہی حسن لغیل ہی اور پھر حدیثِ ضعیم پانچویں قسم آپ مانتے ہیں یا تو تیسری قسم ہے یا پانچویں قسم اسلام میں احادیثِ مشہورہ سے احادیثِ صحیحہ سے فرائل اور فرائل ثابت ہوتے ہیں اور احادیثِ حسن سے واجبات کا سمت ہوتا ہے اور جو احادیث ضعیفہ ہیں ان سے مستحبات کا سکتا ہے یہ ایک فن ہے اصول حدیث امام کے سامنے کچھ لوگ یہ ظاہر کر گئے کہ صاحب حدیث ضعیف ہے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث پر امام نہیں کر سکتے حالانکہ یہ سراسر ان کی خیانت ہے بددیانتی ہے اور حدیث کے ساتھ میں ان کی زیادتی ہے اس کا جواب کرتی آمت میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگامی کے لئے اگر کوئی حدیث اصول حدیث پر بحث کرنا چاہتا ہے تو میں کھل عام نامت دیتا ہوں میں یہی رہتا ہوں یہی کہ امام جب چاہے تو حدیث پر بحث کرنا حدیث ضعیفہ مطلب یہ نہیں جو عوام میں تاثر دیا گیا کہ صاحب حدیث ضعیف ہے اس میں آمان نہیں کرے گا معاد اللہ صد بار معاد اللہ آپ اصول حدیث پڑھیں علمائے اصول حدیث کی بارگام حادرین ہیں بدا چھ لے گا کہ حدیث کی کتنی قسم ہے بہت بسم ہے حدیث کی کیونکہ یہ مستقل ایک فن ہے تو حدیث اگر ضعیف بھی ہوتی ہے تو اس سے استحباب کا ثبوت ہوتا ہے وہ حدیث ایسی نہیں ہے کس پر عمل کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے معاد اللہ نہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزواجل آپ کو سوا میں اور حدیث بنافسی ہی ضعیف نہیں ہوتی یہ بھی آپ یاد رکھیں بلکہ حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے یا اس حدیث کے جو رجال ہیں یا اس حدیث کا جو طریق ہے جس طریق سے وہ حدیث آئی ہے کہ فران فرا سے روایت کیا فران فرا سے روایت کیا فران فرا سے روایت کیا اس طرح سلسلہ بسلسلہ روایت کی جو سند ہے یا طریق ہے وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو آقے کریم علیہ السلام سے لے کر اور محدث تک مثلاً امام بخاری تک جتنے میں راوی ہیں وہ سب اگر ثقہ ہیں عادل ہیں معتبر ہیں مستند ہیں معتبر ہیں اور عادل اور منصف ہیں منتقی پرہیزگار ہیں صادق اور دیانتدار ہیں تو پھر وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے لیکن اگر حدیث کے کسی رابی میں زوف پایا جائے کوئی ثقاحت کے خلاف کوئی بات پائی جائے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو جاتا تو حدیث میں ضعیف نہیں ضعف نہیں ہوتا بلکہ حدیث کے رابیوں میں ضعف ہوتا ہے جس کی وجہ سے حدیث کو بھی ضعیف کہنی ہے آپ اس کو سمجھیں اور خصوصاً میں آپ سے عرض کر دوں کسی بھی معاملے میں کسی بھی باب میں کسی جاہل کی بات نہ مانتے ہیں کیونکہ جاہلوں کا کام ہے کہنا کہ صاحب حدیث ضعیف اس سے بڑی جہالت دنیا میں کوئی نہیں جو حدیث ضعیف کہہ کر کسی عامل کا انکار کرے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے آپ چاہیں تو یہ بات ان لوگوں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں تو حدیث ضعیف کہہ کہہ کر ہمارے بہت سے معاملات کو معاملہ تعالی ظنیر اور تنطیق تلیجانہ بناتا ہے بہرحال یہ علمی بات میں نے تھوڑی سی بھوٹی کو چھیڑ دی تو یاد رکھیں شب برات کے تاریخ سے دس چلیل و قدر صحابہ اکرام کی روایتیں ہیں اور ان دس صحابہ اکرام سے روایتوں کا آنا اور ائیمہ کا ان کو اپنی کتاب میں میان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یقینا یہ شب انتہائی افظر و قالا ورنہ تو آپ یہ بتائیے امام احمد نے اپنی مسنت احمد بن عمل اس میں اس کے علاوہ ابن ماجہ ترمیدی سنن ابوداو ان تمام سیہائے سن میں بھی یہ روایتیں آئی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث موعتبر کتابیں ہیں ان میں بھی یہ حدیث آئی ہیں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں بیان کیا ہے تو ان کے بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کیا ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کسی بھی نے پڑھو نہیں بلکہ ان کے بیان کرنے کا مقصد بسرات کی عظمت اور قضیلت کو وہ امت تک پہنچانے تھے ورنہ وہ ساری روایتیں لب ہو جائیں کہ حضرت عقوبہ کرسدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام صحابہ اکرام میں سب سے عبدال صحابی ہیں وہ بھی روایت کر رہے ہیں حضرت علی روایت کر رہے ہیں حضرت عائشہ روایت کر رہی ہیں حضرت معاد ابن جبد روایت کر رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشعری روایت کر رہے ہیں حضرت عمر ابن عاص', عبداللہ ابن عمر ابن عاص روایت کر رہے ہیں یہ تمام صحابہ اکرام شب و براد کی احادیث روایت کر رہے ہیں اور محدثین اپنی کتابوں میں انہیں لکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم اس رات کی عظمت کو سمجھیں اور اس رات کو صحیح انداز میں اپنی زندگی کے اندر شامل یہ نہیں اُن کا مقصد اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر یہ ساری روایتیں بیان کرنے کا مطلب کیا ہو رائے سمجھا دیں مجھے خاندین اکرام یہ رات بڑی عبزل و عالی ہے احادیث سے تفاثیر سے اس رات کی برکت والی ہونا رحمت والی ہونا اس رات کا احادیث سے بھی ثابت ہے قرآن کی تفاثیر سے بھی ثابت ہے اور علماء اکرام کے معاملات سے بھی ثابت ہے صحابہ اکرام سے لے کر اب تک اہل سنت و جماعت کا اس پر ہجمہ رہا ہے کہ یہ رات انتہائی رحمت اور برکت والی رات اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ علماء اکرام بار بار بیان کرتے رہتے ہیں اس رات میں ہمیں سب سے بڑا عمل توبہ کرنا چاہیے سب سے بڑا عمل توبہ ہے جس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا تو یاد رکھیں اس کی زندگی کے معاملات تو بن جائے توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں آپ کے دل میں اس گناہ کی نفر کریں اس رات میں توبہ کریں اس رات میں کچھ عہد کریں کچھ وعدے کریں کہ ہمیں یہ جو ہم پورے سال یہ کرتے رہے ہیں آئندہ سال ہمیں یہ نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی کے شب و روز اگر گناہوں میں گزارے ہیں تو عہد کریں اللہ کی بارگاہ میں یہ بکہ وعدہ کریں انشاءاللہ عزبجل میں نے مولا آئندہ سال میں آئندہ سال کے اپنی پوری زندگی اس گناہ کی پرپنی دیں اس رات میں وعدہ کریں اہد کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے آپ کے اہد قبول فرما لیا اس گناہ سے آپ کی دل میں لفت گتا ہو اس رات میں اگر کوئی ناراض ہے اس کو راضی کریں اس رات کی آنے سے پہلے میں اپنا بھائی ناراض ہے اس کو راضی کریں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایک رینڈ چکڑا ہے کہ صاحب ایک صاحب کا میرے پاس میسج آئے میں جانتا تک کہہ لگنا اگر کوئی آپ کی شان پہ میں نے یہ بھی آپ سے ملاقات نہیں میں کیا معاف کروں آپ میں جانتا ہی نہیں آپ یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے برابر میں بیٹھا ہوا بھائی ناراض ہے اس سے معافی نہیں مانگ رہا سوشل میڈیا میں پوری دنیا سے معافی مانگنے میں لگا ہوتا ہے ہے نہیں تاجیب کی بات کہ بے وہ پھانا حرکتیں نہ کریں آپ اپنے بھائی سے معافی مانگیں والدین کے نافرما نہیں کیا ہے والدین سے معافی مانگیں انہیں راضی کر لیں یاد رکھیں اس رات میں آقای کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ان میں سے وہ بھی ہے جس کا بھائی ذاتی جھگڑے کی وجہ سے اس سے ناراض ہے اور وہ اس سے معافی نہیں مانگ والدین ناراض ہیں والدین جس کے ناراض ہیں اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اس کی معافی مانگیں گناہوں سے سچی قبع کریں اور آئندانہ کرنے کا عہد کریں اپنے بھائی کو راضی کرنے اپنے والدین کو راضی کرنے آپ کے چچا ناراض ہیں انہیں راضی کرنے آپ کے نشدار ناراض ہیں انہیں راضی کرنے اگر کوئی غلطی آپ نے کی ہے تو معافی مانگ لیں اور اگر نہیں بھی کی ہے تب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معافی یہ سوشل میڈیا پر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے مالک یہ بے وقعانہ حرکت ہے جائے جانا حرکتیں ہیں یہ ہواکت ہے کہ آپ ان لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں جو آپ کو جانتے تھے نہیں سمجھ رہے ہیں اپنے بڑوں سے اگر ذرا سی بھی محلے کا کوئی بزرگ ہے ان کی شان و آپ نے کوئی احسان نازیبہ کلیمہ کہہ دیا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں تو خصوصاً میری نوجوان حضرات سے گزاریش ہے ان سے معافی مانگنے سے آپ کی عزتوں میں کمی نہیں آئے گی آپ کی عزتیں انشاءاللہ بڑھیں اللہ تباق و تعالی آپ کے بقار پر بڑھا دے گا آپ کی عزت پر بڑھا دے گا یہ یاد رکھیں اسلامی جتنے بھی معاملات ہیں ان پر عمل کرنے میں ہماری عزتیں ہی عزتیں اس رات میں جتنا ہو سکے نوافق پڑھیں صلاح تصمی کا احتمام کیا جاتا ہے جگہ جگہ مسجدوں میں اگر شرکت ہو سکے آپ کی حمد ہے اس میں بھی شرکت کریں پڑھیں آقای کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کو اس نماز کی بڑی تربیر پلائے اور فرمایا کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ یعنی فرمایا ہفتے میں روزانہ ایک مرتبہ پڑھو ہفتے میں ایک بار پڑھو مہینے میں ایک بار پڑھو اگر نہ ہو سکے تو سادھ میں ایک بار پڑھو اگر سار میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھو کہ آقای کریم علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے اس نماز کی اہمیت کا علم ہوتا ہے کہ نماز یقیناً کوئی اہم نماز ہے کہ آقای کریم علیہ السلام اس کے پڑھنے پر اتنا اسرار فرمایا اور کس سے فرمایا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں کہیں اس نماز کا اعتمام ہوتا ہے وہ نماز پڑھیں جیسا کہ ہمارے مہینے میں یعنی ہماری مسجد میں انشاءاللہ عز وجل ساڑھے گیارہ بجے صلی اللہ تعالیٰ یہ نماز عطا کی گئے اس میں آپ شرکت فرمائیں اس کے علاوہ اور بھی کئی مساجد میں یہ نماز ہوتی ہے وہاں شرکت کریں آپ اور ایک چیز اور دہن میں رکھیں آپ نوافل کی جگہ اگر قضاء عمری پڑھیں گے تو زیادہ بہتا ہے قضاء عمری کا مطلب یہ ہے آپ کی جو زندگی میں نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں انہیں آپ پڑھیں اور اللہ سے سچی توبہ آئندہ نالاز نہ چھوڑنے کا اہد کریں رقی کریم علیہ السلام کی احادیث اور علماء اکرام کے افوال سے بات ثابت ہے کہ جب تک پرائنس پورے نہیں ہوں گے اللہ نوافل کو قبول نہیں فرمائے یہ ساپ ستری بات اپنے ذہن میں لکھ لیں نہ آپ کو پرش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو قائم ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس رات یا زندگی میں جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں اہد کرنے کے اسرات میں بھی اور انشاءاللہ زوجل روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے مضائے مری پڑھوں گا نہ جانے کس وقت موت کا فریشتہ آ جائے اور آپ اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں قیامت میں سب سے پہلے حساب کتاب میں نماز کا سوال اور جتنے بھی فرائد ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کریں تو قضائے عمری پڑھیں اس رات میں قبرستان میں جائیں آقای کریم علیہ السلام کے سننا آپ کے جو آئیزہ اپنی با وہاں مدخون ہیں ان کے لئے دعائے معفلت کریں اور قبرستان میں جاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال لگیں کہ آپ کا پیان کسی قبر پر نہ پڑھیں جانتے کچھ آپ کوئی قبرستان ایسے نہیں جہاں کئی قبری نہ ہوگا تو علماء اکرام فرماتے ہیں اگر ایسے حالات ہیں کہ ایسا قبرستان جہاں قرآنہ اور قدیم راستہ ہے تو آپ اس پر چل کر جائیں قبر اگرچہ کتنی دور ہو آپ کڑھوں کے پاڈیے پڑھیں گے سب سے سوا پہنچے ہوگا ضروری نہیں کہ آپ سرحانی پڑھوں کے پڑھیں گے تب ہی سوا پہنچے ہوگا اور اگر قبرستان میں قرآنہ راستہ نہیں ہے جدید راستہ بنایا گیا ہے تو یمیناً کسی نے کسی قبر پر پڑھے گا تو بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت آپ قبرستان میں داخل نہ ہو آپ قبرستان کی بانڈری کے ساتھ آس کھڑے ہو وہیں بات یہاں پڑھیں اور واپس آئے ہیں اس لئے کہ قبروں پر چلنا بھی حقیق کریم علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع کرتے ہیں چاہے آپ چپل پہن کر چلیں یا ننگے پیر چلیں قبر پر چلنا جان پوچھ کر جائید نہیں اور چوتے پہن کر بہت سے حضرات قبرستان میں گزے چلے جاتے ہیں یہ انتہائی غلط آمل ہے اس سے پرہیز کریں اس لئے کہ آپ وہ جوتا جو ٹوائلیٹ میں پڑا ہے جیٹرین میں گیا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہے وہ جوتا لے کر آپ ناباق قبروں پر چلیں گے قبرستان میں چلیں گے اس سے وہاں رحمت کے پرشتے جو مومنین کی قبروں پر متعین ہیں اور خود صاحب قبر سے تقریب محسوس کریں اس لئے کہ وہ انتہائی لطیف محسوسات ہیں جو ہر چیز کو محسوس کر لیتے ہیں اس لئے قبرستان جاتے ہیں ان باتوں کا اعتبام کریں اور وہاں اگر بتی قبر پر نہ جانا اگر ہو سکے تو اگر بتی لے کر ہی نہ جائیں بلکہ پھول لے کر جائیں عدر لے کر جائیں کردودار چیزیں لے کر جائیں اور وہ قبروں کے اوپر ڈالیں آپ جیسے گلاب کے پھول ہیں یہ ڈالیں آپ قبروں پر لیکن قبروں کے اوپر اگر بتی نہ جلائیں نہ قبروں کے آسفاظ جلائیں اس لئے کہ قبر کے آسفاظ بھی ہر وہ مقام ہے جہاں کوئی نہ کوئی قبر موجود ہے علماء اکرام نے منع فرمایا ہے کہ آگ والی چیز قبرستان نہیں لے کر جانا چاہیے بلا ضرورت آپ کہو گے لال ٹیٹنا آدمی لے کر جاتے ہیں تو وہ ضرورت کے حساب سے بلا ضرورت آگ والی چیز قبرستان میں لے جانا منع ہے وہاں جلانا تو انتہائی سے اپنی سے علماء اکرام نے منع فرمایا ہے اس رات کے آنے سے پہلے پہلے آپ جتنے بھی ماد اللہ گناہ کرتے رہے ہیں میں نہیں کہتا آپ بنے گارے ہیں لیکن یاد رکھیں ہر بندے سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور ہر بندہ کسی نہ کسی گناہ ہمیں مطلع رہتا ہی ہے اللہ سے سچے دن سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ عزو جل اللہ غفر رحیم ہے اور اس رات اس کی رحمت و موفرت اتہائی جوش پر ہوتی ہے اللہ معفر بارے بارے اور حاضرین اکرام انشاءاللہ عزو جل ہماری بسجد میں بھی عیشہ کی نماز کے فوراں بعد تفسیر کا پروگرام ہوگا ترجمہ کا پروگرام ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ عزو جل منیاروں والی مسجد میں پروگرام بھی ہوگا اور انشاءاللہ صلاة التصمی والی جو نماز ہے محادہ کی جائے گی سبھی حضرات سے میری مدارشیں کہ یہاں بھی شرکت فرمائے نماز کے بعد اور وہاں بھی شرکت فرمائے اس کے لعوہ اور بھی کئی مقام سبھی حضرات سے میری مدارشیں